ہیلو گائیس ویڈیو میں ہم پریویو کرنے والا ہیں آئی پیل کا میک جو کی کیکر واساس مومبائی انڈینز کے بیچ کھیلا جانے والا ہے شیک زائد سٹیڈیم ابودابی میں سو میچ لگ بگ ابھی سے سولہ گھنٹے دور ہے مطلب میں جب ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں تو سولہ گھنٹے لگ بگ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ ٹائم بچا ہوگا تو ضرور جو پورا اینڈ تک ویڈیو کو واش کر لینا سو اس سینیریو میں آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہونے والا ہے بکوز ویڈیو میں کافی ایمپورٹنٹ کونٹنٹ ہے اور ساتھ ساتھ میرے کی ابزوربیشنز اور ساتھ ساتھ کافی کچھ ہے جو کی آپ کو جاننے میں انٹریسٹ آئے گا سو ضرور جو ہے ویڈیو کو واش کرنا اگر اینڈ میں پسند آئے ویڈیو تو ضرور جو ہے ویڈیو کو لائک کر کے جانا سٹارٹ کرتے ہیں اس میں میں بیٹنگ آرٹس ہیں اس کا سیگمنٹ ہٹا رہا ہوں سو بکوز تھوڑا میرے کو اسی میں ٹائم لگ گیا سو اے کانٹینٹ بنانے میں ہی سو اسی کے چلتے میں اس کو آئیڈ نہیں کر پایا نیکسٹ ویڈیو سے پھر فردر ہم کنٹینو کریں گے ویڈیو ریپورٹ ایس آف نو آل کلیر نو انٹینشن آف رین سو چلتے ہیں آگے پیچھ ریپورٹ پہ پیچھ ریپورٹ لاسٹ میچ جو آپ نے اگر کلوزلی واش کیا ایک گرین سرفیس نظر آ رہا تھا لیکن بیٹنگ فرنڈلی سرفیس تھا جو بھی گراس چھوڑا ہوا تھا گراؤنسمن نے وہ صرف دکھانے والا گراس تھا سو می بھی زیادہ جیسے اننگز پروگریس ہوگا تو بیٹنگ کے لیے اچھا ہوگا اور آتے جو ٹورنمنٹ میں آنے والے ٹائم می بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ سپینرز اور بیٹسمن انجوائی کریں گے ریدر دن یہاں پہ فاسٹ بورر جیسے آپ کر رہے ہیں ویسے انجوائی نہیں کر پائیں گے فاسٹ بورر کا کافی اچھا یہاں پہ ٹریک ریکارڈ رہا ہے پچھلے کچھ میچس میں سو وہ آپ فردر نیچے جان لیں گے کیا کچھ رہا ہے بات کری جائے تو یہاں سے فرسٹ جو بھی ٹاس ون کرے گا وہ می بھی یہاں سے ہو سکتا ہے وہ بول کرنے کا فیصلہ کریں یہاں سے فیلڈنگ لے اور جو بھی بیٹنگ کرے گا ٹیم فرسٹ وہ ون ایٹی پلس کا سکور ایم کرے گا ون ایٹی پلس اگر بنائیں گے تو کافی سیکیور محسوس کریں گے سیکنڈ انگ میں اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے ونیو سٹیٹس پہ آ جاتے ہیں تو یہاں سے ونیو سٹیٹس ایز آف نو بارہ میچس ٹوٹل لاسٹ کا میچ ملا کے یہاں پہ کھیلے گئے ہیں ٹی ٹوینٹی ڈومیسٹک یا ٹی ٹوینٹی میچس کی میں بات کر رہا ہوں پٹکولرلی بیٹنگ فرسٹ کرتی ویٹی میں پانچ بار جیت چکے ہیں اور بیٹنگ سیکنڈ کرتی ویٹی میں سات بار اور ٹائی یا نو ریزرٹ کوئی بھی ایک نہیں رہا ہے ایبریج فرسٹ انگ کا سکور 148-150 کے آراؤنڈ ہی رہا ہے لیکن میں آمانتا ہوں 165 پلس کا سکور بنے گا تب ہی جا کے کچھ رہے گا بولرز کے پاس ڈیفینڈ کرنے کے لیے ورنہ یہاں پہ کوئی چانس نہیں بنتا کی 160 پلس کا سکور بھی کل چیز ہو گیا تھا مطلب لاسٹ میچ میں چیز ہو گیا چنائی نے اس کو چیز کیا تھا تو اس سینیریو میں 170 پار ہونا ایک کافی حد تک ایک سیف لائن مانا جائے گا ورنہ 170 سے نیچے کا سکور ہو سکتا ہے میں بھی پوسیبلی چیز جو ہے ہو جائے بیکوز یہاں پہ آپ دیکھیں گے 150 سے نیچے کا سکور پانچ ٹائم بن چکا ہے اور جو یہاں سے 150-169 کا چار ٹائم اور یہاں سے 172-189 کا دو اور 190 پلس کا سکور ایک بار بن چکا ہے لاسٹ کے چھے میچ اس کا بریک ڈاؤن اگر ہم کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں 162 بنائے مومہ انڈینز نے اور اس کو چیز کر لیا چنائی سوپر کنگز نے ایزیلی کچھ زیادہ یہاں پہ سٹرگل ان کو کرنا نہیں پڑا تھا اس سے پہلے نائجیریہ 80 بنائے 82 ہونگ کونگ چیز کر کے جیت گیا دن اس کے بعد جیسی نے 105 بنائے آئیلینڈ نے 110 بنائے چیز کر کے جیت گئے دن اس سے پہلے والی میچ کی بات کرتے ہیں یہاں پہ جو ہے بیٹنگ فرسٹ کرتی بھی ٹیم جو ہے جیتی ہے 111 بنائے لگ بگ یہ بھی چیز ہو ہی گیا تھا لیکن یہاں پہ بارش کے چلتے ڈی ایل ایل ایس میتھڑ کے چلتے یہاں پہ جو ہے یہاں سے نائجیریہ جو ہے بن ہو گیا دن اس کے بعد بات کرتے ہیں تو یہاں سے جو ہے پھر سے بیٹنگ فرسٹ کرتی بھی ٹیم جو کی ہونگ کانگ کی ٹیم تھی تھوڑا سٹرونگ ہے ایس کمپیرڈ ٹو کینیڈا سو اس سینیریو میں یہاں پہ آپ مان سکتے ہیں کہ بیٹنگ فرسٹ کرتی بھی ٹیم جیتی ہے تھوڑا سٹرونگ اپوننٹ جو ہے تھا یہاں پہ چیزنگ کرتی بھی ٹیم کے سامنے لیکن یہاں پہ دیکھئے نائجیریہ نے سیونٹی ون بنایا اور سیونٹی ٹو بنا کے اومان نے اس کو چیز کر لیا سو یہاں سے چیزنگ ٹیم کافی بڑیا ہے لاسٹ کے چھے میچ کا ریکورڈ آپ کے سامنے ہے جو کی موش ریسنٹ میچ ہے باقی اگر ڈومیسٹک میچ اس کا ڈیٹا چاہیے تو وہ آگلے پوسیبل ہو تو ضرور جو میں اگلے ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کروں گا جو کی یہاں پہ پی ایس ایل کے میچ اس ہوئے تھے اس کا ڈیٹا بھی میں نکال کے آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کو جو ہے فگر جو ہے مل جائے کی کیا کچھ سکور یہاں پہ می بھی بن سکتا ہے اور پوسیبل جو ہے پوسیبلیٹیز کیا کیا ہیں سو اور آل اگر بولنگ بولنگ پرفارمنس کی بات کروں تو لازٹ کے چھے میچس میں 68 وکٹ اس وکٹ پہ گر چکے ہیں اور اس میں سے 27 وکٹ جو ہے سپنرز نے لیے ہیں اور پیسرز نے 42 وکٹ نکالے ہیں اور فرسٹ انگ میں سپنرز کو 18 وکٹ ملے ہیں اور سکنڈ انگ میں اس کے ہاف وکٹ یعنی 9 وکٹ ملے ہیں اور وہی پہ پیسرز کو دیکھیں 23 وکٹ فرسٹ انگ میں اور 17 وکٹ جو ہے سکنڈ انگ میں مطلب لگ بگ پیسرز دونوں انگ میں اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور سپنرز جو ہے فرسٹ انگ میں ہی پرفارم کر رہے ہیں بکوز اگر ڈے نائٹ میچ ہوا تو اس سینیریو میں آپ دیکھ سکتے ہیں سپنرز تھوڑا جو ہے ڈیو کے وجہ سے ویٹ بال کو گریپ کرنا ان کے لئے کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اکانومی اور یہاں پہ ایبریج کے اوپر تھوڑا نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتا چلے گا فاسٹ بولرز کا کافی امپرووڈ ایکانومی اور ایبریج دونوں ہیں اور میڈیم پیسرز کا بھی ٹھیک ٹاک ہے آف بریک بولرز کا بھی ٹھیک ٹاک ہے باقی یہاں سے لگ بریک اور ارثوڈاکس بولرز کے لئے کچھ خاص نہیں ہے لیکن چائنہ من بولر ایک امپیکٹ یہاں پہ ڈالے گا بکوز اس میچ میں کلدی پیادو کھیلنے والے ہیں جو کی ایک چائنہ من بولر ہیں اور ان کا ریکوارڈ یہاں پہ کافی بڑیا رہ چکا ہے سو آپ کو وچ آؤٹ کرنا پڑے گا ان کے لئے آگے بڑھتے ہیں پلیئرز آن دس وینیو کچھ بہت زیادہ سٹائٹس نہیں ہے لیکن جتنے تین چار پلیئر کے جتنے بھی سٹائٹس ملے میں آپ کے سامنے رکھ دیا سورے کماریادو چار ایننگ میں 95 رن بنا چکے ہیں کیرن پولارڈ پانچ ایننگ میں 86 رن بنا چکے ہیں اور اس میں سے لگ بگ دو بار ناٹ آؤٹ ریمین رہے ہیں پانچ ایننگ میں سننے لارائن چار ایننگ میں سانت ویکر نکال چکے ہیں اور سٹائٹس ریٹ اور یہاں سے ان کا ایوریج دیکھ سکتے ہیں کافی سالیڈ ہے ایس کمپیرڈ ٹو آپ اگر ان ٹرمز دیکھیں گے کہ آپ یہ اوپننگ بولنگ بھی ہمیشہ جو ہے موشلی زیادہ کراتے ہیں اس سینیریو میں یہ سٹائٹ ریٹ اور ایوریج کافی سالیڈ مانا جائے گا میچ پریویو بھی آ جاتے ہیں یا ٹیم نیوز کی بات کرتے ہیں تو کولکاتا نائٹ ریڈرز کی طرف سے بات کروں تو پہلا میچ ہے سیزن کا لیکن ایم آئی کی لیے یہ سیکنڈ میچ ہے سو ان کو اس سرفیس کا اندازہ بھی ہے لیکن یہاں پہ KKR کے پاس ایک چانس ہے کہ وہ اپنے چینجس چاپسن چینجس کرنے کی کوشش کرے bring on because ان کو پچھ کا ایک حل کفل کا اندازہ ہوگا جیسے لاسٹ میچ گیا اس سے اندازہ ہو جائے گا تو اس کے اکورڈنگلی وہ اپنا سکورڈ جو ہے وہ الگ سے چینجس کرے گا مان سکتے ہیں ٹائٹل کاؤنٹینڈرز ہیں دونوں ہی 2020 IPL کے کافی صالیڈ ٹیم ہے سپیشلی ان کا میڈل آرڈر KKR کے میں بات کروں تو سپیشلی ان کا میڈل آرڈر کافی صالیڈ ہے نیتیش رانہ اوین مورگن دینیش کارتک اور انڈری رسل کافی تگڑا یہاں پہ میڈل آرڈر ہے اور ساتھ اوپننگ میں اگر شبمنگل کچھ اچھا کونٹریبوٹ کرتے ہیں اور سنیل نارائن ایک اچھا پش وہیں پہ میں بات کروں تو میں بھی ہو سکتا یہاں سے جو چینجس ہو وہ ہو سکتا یہاں سے ان کے جو ینگ بولرز ہیں جو کی انڈیان ینگ بولرز ہیں انکیپت بولرز جو ہیں وہ میں بھی ان کو امپیکٹ ڈال سکتے ہیں جس میں سے شیوام مابی ہیں ناغر کوٹی ہیں اور اس کے ساتھ پرسید کرشنا تو یہ تین ان کے پاس پیس آپشنز ہیں جو کی از آف نو کی کمی ہے باقی ہاں سے پیٹ کمنس ہیں ان کو بیک کرنے کے لیے سو یہ میں بھی ہو سکتا ہے یہ جو ہے ان کا میں بھی ایک ٹرمپ کارڈ نکل کے آئیں دن اس کے بعد یہاں سے میں بھی کلدی پیادہ ہو جیسے میں نے کہا ہو سکتا ہے اچھا کرے لازٹ 2019 ایئر ان کے لیے کچھ خاص نہیں تھا جب انڈین ٹیم کے لیے جب بھی انہوں نے کچھ خاص پرفارمنس نہیں دکھایا تھا لیکن اس وکیٹ پہ چائنا من بولرز اچھا کرتے ہیں تو میں بھی کلدی پیادہ کچھ اچھا کر کے دیں گے اور وہیں پہ بات کرتا ہوں تو یہاں سے میں نے جیسے کہا کی پلیئرز میں آئین مورگن ایمپورڈنٹ رہیں گے آرشلے کے خلاف کچھ خاص ایمپیکٹ نہیں ڈالا لیکن میڈل آرڈر میں یہ بہت ہی سولیڈ جو ہے بیٹسمن مانے جائیں گے بکوز انہوں نے وہ کام سنرائزرز کے لئے کافی بار کر چکے ہیں سو می بھی میں ہوپ سو اس بار کو ان کا تنہائیڈرز کے لئے بھی کریں گے دینیش کارتک جیسے امبارٹی رائیڈو یا آپ کہہ سکتے ہیں یہاں سے جو ہے ایک ایسا جو ہے اینکر ایننگ یہ جو ہے کھیلنے کا ان کا جو ہے رول می بھی ان کا ایکسپیکٹیشن بلکل رکھ سکتے ہیں بکوز اینکر ایننگ کھیلنے والے ہیں اینڈر رسل بھائی بیس پچیس بال کے بھی اگر ان کو مل جاتی ہے تو بھائی یہ کافی کچھ کر سکتے ہیں سو زیادہ مہین کے بارے میں ایکسپلین بھی نہیں کرنا چاہوں گا بلکل ایک کی پلیئرز میں سے ہوں گے مومائ انڈینز کی طرف سے ٹیم نیوز کی بات کرتے ہیں سب کو سٹارٹ ملا لاسٹ میچ میں روحی چھ امہ کونٹ اینڈی کوک خادک پنڈیا سورے کمار یادو سب کو سٹارٹ ملا تھوڑا تھوڑا کر کے لیکن بڑا کیپٹلائز کسی نے نہیں کیا سو می بھی اس میچ میں تھوڑا جو ہے کچھ اچھا جو ہے کرنے کی کوشش کرے سورپ تیواری تھوڑا اچھے ٹچ میں نظر آ رہے تھے لیکن کنسسٹنسی ہی ان کا ایک میٹر رہا ہے ہمیشہ سا کہ یہ کنسسٹنٹلی پرفارم نہیں کر پاتے سو دیکھنا ہوگا اس سیزن اگر کچھ کنسسٹنٹ رہتے ہیں تو اگلے سیزن بلکل ایک ہیوی اماؤنٹ یہ ڈیزرب کرنے والے ہیں پہلے میں اچھا ان کو لگا جب بھی دیکھا کھیلتے ہوئے اچھا شروک میکنگ کر رہے تھے یہاں پہ زیادہ میرے کو جو سائننگ جو سائن نظر آ رہا ہے ورنگ سائن وہ ہے جسپرید بومرہ جو کی ان کی بولنگ ڈپارٹمنٹ کا ایک جو ہے ایک دھڑکن ہے ان کی بولنگ ڈپارٹمنٹ کی جو کی نہیں دھڑک رہی ہے ابھی تو میں بھی ہو سکتا ہے جسپرید بومرہ کی لیک آف جو پیس اور لیک آف جو ریدم تھا اسی کے وجہ سے یہ جو ہے یہاں سے اس کو ڈیفنڈ نہیں کر پائے ورنہ جیمز پیٹنسن کچھ اچھا پرفارم کھی سٹارٹ سٹارٹنگ ایک آد وور اچھا بولنگ کیا لیکن بات کے وور میں کافی پٹائی کھائی لیکن اس میں سے اگر میں پک آف دی بولر اگر میں کہوں تو ٹرنٹ بولٹ رہیں گے جو کی میرے کو کافی بڑی اچھی شیف میں نظر آ رہے تھے نیو بول سے بھی اور ڈیتھ میں بھی کافی بڑی آئے اپنے نظر آ رہے تھے لیکن لازٹ کے وور میں کافی بڑی آئے نظر آئے سو جیمز پیٹنسن کی جگہ میں بھی ہو سکتا ہے مچل مکلینگن یا یہاں سے نیتھن کلٹر نائل تو یہ ان کے جگہ یہاں سے یہ بھی آ سکتے ہیں کی پلیئرز میں دیکھا جائے روش شرما از آلویز یہ ایمپورٹنٹ رہیں گے جب بھی چلیں گے کافی لمبا چلیں گے ورنہ جو ہے بہت ہی جلدی نہیں پڑ جائیں گے یہ تھوڑا دھیان رکھنا جب بھی لو ٹیم میں تو ایون وائس کپٹن لینا ورنہ جو ہے ٹیم سے بلکل ہٹا ہی دینا سورے کمار یادہ ہو یہ میں نے جیسے کہا پورا ممبا انڈینز کا سکوارڈ ان کے اراؤنڈ ہی بیلڈ ہوگا اس سیزن جو بھی ہوگا ان کے علاوہ آپ چھوڑ کے کوئی ٹیم نہیں بنا سکتے سو کوشش کرو جب بھی رکھو تو اپنی ٹیم میں کنسیڈر کر سکتے ہو اور اچھے خاصے پوائنٹس بھی آپ کی ٹیم میں ایڈ کریں گے ہردیک پندیا لاسٹ میچ میں بولنگ نہیں کر آیا لیکن ایک کی آل آنڈرز میں سے رہیں گے سو بلکل جو ہے کیرن پولاد اور ہردیک پندیا دونوں ایمپورڈنٹ رہیں گے جب بھی اگر دینیش کارتک راہول تریپارٹی راہول تریپارٹی ایک ایسے پلیئر ہے جو اوپن بھی کر سکتے ہیں رائزنگ پونے سوپر جائنٹس کے لئے انہوں نے کافی بار جو ہے اوپن کیا ہوا ہے واشنگٹن سندر کے ساتھ سو می بھی یہ جو ہے راہول تریپارٹی کو اوپن بھی کرایا جا سکتا ہے لیکن اس سیناریو میں می بھی possible یہ ہے کہ شبمنگل کو نیچے پوش کرنا پڑے گا جو کی انلائکلی ہے شبمنگل کو اوپن کرایا جائے گا اتنا ہی پتا چل رہا ہے کہ پریس کانفرنس وغیرہ جو بھی دیکھا ہے سو اس سے لگ رہا ہے کہ شبمنگل کو اوپن کرایا جائے گا اور انگسٹر ہے ہم بھی بیک کریں گے کہ می بھی ان کو اوپن ہی کرایا جائے سو راہول تریپارٹی کو میں نیچے رکھ رہا ہوں دین اس کے بعد آئیں گے اینڈر رسل پیٹ کمینز یا لوکی فگیسن میں کوئی ایک کھیلے گا میں زیادہ ہاں پہ پیٹ کمینز کے طرف ہی روٹڈ ہوں اس آف نو سٹارٹنگ پیٹ کمینز کے طرف ساتھ جاؤں گا دین اس کے بعد اگر پیٹ کمینز کا کچھ فارم گھڑوڑ نظر آئے تو لوکی فگیسن سیکنڈ آپشن میں رہیں گے شیوام مابی پرسید کرشنا اور کلدی پیاداؤ تو یہ ان کی mostly starting 11 ہو سکتی ہے ایم آئی کی طرف سے بات کرتے ہیں کچھ خاص چینجز نہیں ہے last match کا ہی 11 رہے گا بس یہاں سے پیٹنسن کے جگہ نیتھن کولٹر نائل یا یہاں سے مچل میکلینگن آ سکتے ہیں یہ دو آپشن ہیں جن میں سے کوئی ایک جو ہے ان کو replace کر سکتا ہے ورنہ می بھی پیٹنسن ہی start کریں گے یہ بھی possible ہے because اگر ایم آئی اگر back کرے گی ان کو اور captain اور staff اگر ان کو back کرے گا اگر چانس دیتے ہیں تو می بھی ہو سکتا ہے possibly وہی playing 11 آپ کو کھیلتی بھی دیکھنے کو مل جائے rather وہ win اور loss جو بھی ان کا result تھا last match کا so ابھی بات کرتے ہیں trivia کی last trivia جو ہے آپ کو پتا ہوگا میں نے ویڈیو میں کہا تھا ہر ویڈیو میں ہم دو سو روپے کا ایک giveaway trivia کا question رکھیں گے جس کا پہلا unaddited answer جو بھی ہوگا اس کو جو ہے یہاں سے دو سو روپے کا جو ہے paytm یا upi cash مل جائے گا تو ضرور جو ہے telegram channel پہ جڑ جاؤ teams for win وہاں پہ آپ کو سارے updates trivia کے regarding ملتے رہیں گے last giveaway کے winner رہے تھے ابھی شیخ تھاکر so congrats ان کو اور ان کا جو ہے claim ہو چکا ہے prize so ابھی اس ویڈیو میں جو trivia ہے وہ آپ کے سامنے ہے ایک ایسا player ہے جو کی national level کا skating champion تھا 12 سال کی ایج میں لیکن وہ ابھی as of now ایک جو ہے indian cricketer ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں farmer indian cricketer ہے as of now were retired ہو چکے ہیں so کون ہے وہ ان کا نام بتانا ہے اور اگر possible ہو تو ضرور جو ہے نام بتاتے سامنے comment کرتے سامنے kkr vs mi والا hashtag اور ساتھ ساتھ hashtag ائی پیل ضرور جو ہے use کر لینا اگر possible ہو تو بالکل نام بتاؤ تو پہلا جو بھی unedited answer ہوگا اس کو جو ہے 200 روپے کا give away telegram پہ provide ہو جائے گا teams form کی بات کرتے ہیں تو kkr as of now جو ہے ٹھک ٹھاک form سے آ رہی ہے لیکن last year کا form ہے so زیادہ معنی نہیں رکھتا mi کا form جو ہے وہ last chanai کے against ایک match ہوا ہے اس کا performance آپ کے سامنے ہے ہار کے آ رہے ہیں 5 wickets ہے so performance آپ کے سامنے ہے سارے players کے head ویڈ کی بات کرتے ہیں تو total 25 matches کھیلے جا چکے ہیں اس میں سے 19 matches کول کتا نے win کیے ہیں اور ممبائی نے صرف 6 win کیا ہیں let me check so دیکھئے جو numbers کا گڑھ بڑھ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے جہاں پہ ممبائی indians کو میں favor کرنا تھا وہاں numbers کافی important ہوتے ہیں اسی لئے اتنا time لگتا ہے بکوز اگر ایک number بھی ادھر ہو گیا تو پورا match سیناریو آپ کا بدل جائے گا اور آپ match دیکھنے کا نظر یہ بدل جائے گا تو مجھے بھی cautious رہنا ہوگا اس پار mistake ہو گئی جس ممبائی indians 19 win کیا ہیں اور ککر نے صرف ایک win کیا ہے ممہ indians نے تین win کیا اس venue پہ کوئی match جو ہیں پہ ان دونوں ٹیمز کے بیچ کھیلا نہیں گیا اور tie no result abandon match بھی کوئی نہیں رہا ہے اور بات کر دیں ہاں پہ last 5 matches میں کیا ہوا ہے اور performance وائز آپ دیکھنا بس میں win کیا ٹھیک ہے performance دیکھتے جاؤ یہاں پہ performance سارے players کے آپ کے سامنے میں کچھ زیادہ آپ کو بتاؤں گا نہیں باقی یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے نیچے جو ہے leaders players کا اندازہ لگا سکتے ہیں second last match 28 April 2019 Eden gardens پہ KKR کے home ground پہ جہاں پہ KKR نے 232 بنایا first batting کرتے MI chase کر رہے تھے لیکن chase نہیں ہو پایا 198 تک پہنچ پائے so KKR نے اس کو defend کرتے وے win کیا سنیل لارائن کے دو وکیٹ آنڈر رسل کے دو وکیٹ یہاں پہ اس third last match 9th May 2018 Eden gardens کول کاتا میں MI نے first batting 210 کا score بنایا اور KKR جلدی نہیں پڑ گئے بہت ہی 108 پہ اور اس کو defend کرتے MI نے 102 رن سے match کو win کیا جس میں سے یہاں پہ آپ balling performance میں دیکھیں گے Kurnal Pandya Hardik Pandya کے دو دو وکیٹ سو تھوڑا یہ نام یاد رکھ نا 5th May 2018 4th match Wonkede stadium Mumbai کا home ground MI first batting کر رہا 181 بنایا اور 168 تک پہنچ پائے کافی قریب تک آگئے لیکن پہنچ نہیں پائے line cross نہیں کر پائے KKR 168 بنائیا اور MI نے 13 run سے win بولنگ پرفارمنس میں دیکھیں گے حردک پانڈیا دو وکیٹ کرنال پانڈیا ایک وکیٹ جسپری دمرا ایک مچل مکلین ایک اور رنس میں سورے کمار یادو کے رنس ہیں اور ادھر سے یہاں سے نیتی شرانہ ہمیشہ پرفارم کرتے ہوئے آپ کو دیکھنے کو مل رہے اور ساتھی ساتھ سنی لارا انڈری رسل پھر وکیٹ میں آپ کو دیکھنے کو مل رہے جو فیفت میچ ہو تا وو 2017 کا میچ ہے جو چنی سوامی سٹیڈیم یعنی نیوٹرل وینیو لیکن آؤٹ آف دی ایشیا آؤٹ آف دی انڈیا والا میں نیوٹرل وینیو پر وین کیا پرفارمنس میں دیکھیں گے آپ سورے کمار یادو کا پرفارمنس KKR کی طرف سے کھیل رہے ہیں یہ تھوڑا دھیان رکھنا ابھی مومی انڈیان میں ہے اور یہاں سنیل نارائن کا پرفارمنس اور مومی انڈیان کی طرف سے روحید شرمہ کا پرفارمنس اور یہاں کرنال پرفارمنس بیٹنگ سے جو تھوڑا بہت اوپر بیٹنگ کیا کرتے تھے اور جسپرید بومرہ کے تین وکیٹ سو روحید شرمہ سب سے اوپر رن بنانے میں آتے ہیں 19 ایننگ میں سانسو آنٹ رن اور لگ بھگ 51 کا ایوریج مطلب 51 کا ایوریج بھائی بہت ہی رن اور یہاں سے 55 کا ایوریج لگ 56 کا ایوریج نکل کے آرہا ہے اور ہردی پندیا سانسو ایننگ میں 245 رن 81 کا ایوریج جس میں سے چار بار نوٹ آؤٹ ریمین رہے یہ تھوڑا یاد رکھنا سانسو سے چار بار نوٹ آؤٹ ریمین رہے ایوریج کافی لو ہے کیرن پولار جیس بیٹس من اتنے لو شٹرائک ریٹ کے ساتھ کبھی نہیں کھیلتا اینڈر رسل سانت ایننگ یہاں سے 151 رن اور یہاں سوار کنال پندیا سانت ایننگ میں 118 رن 27 کا ایوریج دونوں کا اینڈر رسل اور کیرن پولار سیکشن سے بات کرتا ہوں تو سونیل نارائن 16 ایننگ بولنگ کی ہے ایمائی کے اگنسٹ 21 وکیٹس نکال چکے ہیں اور ایوریج اور سٹرائک ریٹ پہ دھیان دینا کافی سالیڈ ہے اور سو ایز ہاردک پندیا جنہوں نے 9 ایننگ میں 11 وکیٹس نکال چکے ہیں اور یہاں پہ سب سے ایمپروڈ اگر سٹرائک ریٹ ایوریج ہے تو یہ ایننی کا ہے جنہوں میں آئیوریج ہے اور لگ بک ساڑھے بارہ کا سٹرائک ریٹ ہے اس کے بعد آتے ہیں جسپرید بومرہ 10 ایننگ میں 9 وکیٹس نکال چکے ہیں لیکن ایوریج اور سٹرائک ریٹ پہ آپ دھیان دیں گے تو لگ بک چار اور میں آپ کو بس ایک وکیٹ نکال کے دے رہے ہیں اس کے بعد آتے ہیں میچل میکلینگ میں یہاں ساتھ وکیٹ نکال چکے ہیں اور ایوریج اور سٹرائک ریٹ 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 نکال چکے ہیں اور ستائیس کا ایوریج ہے اور 24 کا لگ بک سٹرائک ریٹ نکال کے آتا سنیل نارائن کے بیٹل میں دیکھیں گے سنیل نارائن نے 19 بولنگ بول کی ہے اور 15 رن دی ہیں اور ایک بار آٹ بھی کر چکے ہیں سو دونوں اوپنرز کو تھرٹن کرتے ہیں سنیل نارائن سو کی پلیئرز میں سے رہیں گے سنیل نارائن اگر فیل ہوتے تو ان کے اوپنرز پکا چلنے والے ہیں ورنہ سنیل نارائن چلیں گے اور ان کے اوپنرز نہیں چلیں سو سٹریٹ فور بیٹل ہے جو بھی یہاں پہ ون کرے گا وہ والی ٹیم یہاں پہ اپر رہنٹ رکھے گی دنیش کارتک وسط کورنال پندیہ سترہ بولز میں بارہ رن بنا چکے ہیں دنیش کارتک دو بار کورنال پندیہ نے ان کو آؤٹ بھی کیا ہوا ہے نتیش رانہ وسط ہردک پندیہ نے لاسٹ میچ میں بولنگ نہیں کرائی تو میبھی ہو سکتا اس میچ میں بھی نہیں کرائیں گے چانس ہیں سو سینیریو میں ان کے بول کرنے کافی چانس ہیں لیکن ریلی میبھی آئے کارن اٹر ہوتے بھی ان کو بول نہیں کرانا وہ ایک الگ سا ڈیسیزن تھا لیکن میبھی ہو سکتا اس میچ میں بولنگ کرانے کے 50-50 چانس ہیں 20 بول بولنگ کی ہردک پندیہ نے تیس رن دی ہیں اور دو بار نتیش رانہ آؤٹ کیا ہے نتیش رانہ میرے لئے اچھے بیٹس میں کافی بڑی بیٹنگ کرتے اور ساتھ ساتھ ہینڈ بولر بھی ہیں لیکن بولنگ سے زیادہ میں ان کو بیٹس میں کافی ہائی ریٹنگ دوں گا بکوز اچھی بیٹنگ کر لیتے ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی کافی فالو کیا سو کافی بڑی نظر آئے سورے کمار یادو انڈر رسل کا فائٹ آپ دیکھیں گے تو یہاں سے تیرہ بول میں انہوں نے سورے کمار یادو لیکن دو بار انڈر رسل نے ان کو آؤٹ بھی کیا ہوا ہے سمال لیکس کے لئے سیف پک میں سیف سیف سورے کمار آپ کو کانٹریبوشن دیں گے نہیں اس کے بعد آئیں گے شبمن گل میں بھی الگ ہٹ ہو سکتا ہے شبمن گل ایک آدھ ٹیم میں گرینڈ لیکس میں آنا ہے اور بس یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے ٹیم س فور ون تو یہاں پہ آپ کو ملے گا ایک چینل ٹیم فور ون آئی پیل کے نام سے جس پہ ایٹی ون تھاؤزن پلس سبسکرائبر ہے اوکی سو اسی چینل پہ آنا ہے اور یہاں پہ آپ کو آکے جوائن سارے میچ آپ کو یہاں پہ کلین سویپ جاتے ہوئے دیکھنے کو ملیں گے تو ضرور جوائن کر لو سرچ کر لنک جو دیسکرپشن میں دیا ہوا ہے سو ڈریم 11 سے پہلے بلے بازی پہ آ جاتے ہیں بلے بازی بیٹنگ لگ کی ٹیم آپ کے سامنے ہے بلے بازی کو اور یہاں س ٹرنٹ بول لاشٹ میچ میں میرے کو اچھے نظر آئے اچھے فلو میں نظر آئے سو ان کو میں ایک وائس کی بلے بازی ایپ کافی پاپلر ہے یو بازی اس کے برینڈ ایمبیسیڈ رہے سو ابھی بات کرتے ہیں ڈریم 11 ڈریم 11 کومی نظر بس کچھ زیادہ کرنا نہیں سیمپل سا رسک ہے کچھ زیادہ نہیں آئین مورگن کے ساتھ کافی کم لوگ جائیں گے لیکن میں جاؤ اور یہاں پہ آپ کو بہت بڑا پک جو کرنا ہوگا وہ ہوگا quinton ڈی کاؤ کو واسس روح شرمہ سو ان دونوں میں سی کسی ایک کو پک کرنا کوئی اور پلیئر کے ساتھ چھیڑ خانی مت کرنا اگر یہاں ہو سکا تو می بھی کرنال پندے کی جگہ سکتے ہو اگر لینا چاہو یہاں سے روح شرمہ کو تو یہ آپ کے پاس چانس بنتا ہے یہاں سے سوائپ کر سکتے ہو ان روح شرمہ لیکن اگر چاہو تو quinton ڈی کاؤ کو sacrifice کرتے ہوئے آئین مورگون کو sacrifice کرتے ہوئے آپ یہاں پہ روح شرمہ کو include کر سکتے سورپ تیواری کو include کر سکتے یہ آپ پاس ایک اچھا combination بن جائے گا اس scenario میں بکٹ keeping section میں دینیش کارت وغیرہ کو لینا پڑے گا captain و اگر ٹرائی کر سکتے 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 بھی اپ ڈیٹ ہوں گی لائن اپ کے باد آپ کو ٹیلی گرام پہ جائیں گی تو ضرور جو ٹیلی گرام پہ جو کر سکتے ہو یا سرچ کر کے ٹیم سور و و اگر پسند آئی اگر محنت رتی بھر پسند آئی نا و و ہو تو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو آل پی سیٹ کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے بہت بہت دھنی